مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شنطی آج 21 مارچ 2014 کے ساکار مدھور مہاوا کے ہیں بابا نے آج پرشن پوچھا کہ جو بچے اکانت میں جا کر آتما ابھیمانی بننے کی پریکٹس کرتے ہیں ان کی نشانی کیا ہوگی تو بابا نے اتر میں سمجھایا کہ پہلی نشانی ان کے مک سے کبھی اُلٹا سُلٹا بول نہیں نکلے گا اور دوسرا بھائی بھائی کا آپس میں بہت لب ہوگا صدق شیٹھنڈ ہو کر رہیں گے اور تیسرا دھارنا بہت اچھی ہوگی ان سے کوئی بھی کرم نہیں ہوگا اور چوتھا ان کی درشتی بہت میٹھی ہوگی کبھی دے ابھیمان نہیں آئے گا اور پانچویں نشانی کوئی کو بھی دکھ نہیں دیں گے اوہ شانتی روحانی بچوں پرتی صرف روح کہیں گے تو جیو نکل جاتا ہے اس دیے روحانی بچوں پرتی روحانی باپ سمجھاتے ہیں کہ اپنے کو آتما سمجھنا ہے ہم آتماوں کو باپ سے یہ نولیش ملتی ہے بچوں کو دے ہی ابھیمانی ہو رہنا ہے باپ آئے ہی ہے بچوں کو لے جانے کے لیے بھل ستیوگ میں تم آتما ابھیمانی بنتے ہو پرنتو پرماتما ابھیمانی نہیں یہاں تم آتما ابھیمانی بھی بنتے ہو تو پرماتما ابھیمانی بھی ارثات ہم باپ کی سنتان ہیں یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہے یہاں ہے پڑھائی اور وہاں پڑھنے کی بات نہیں یہاں ہر ایک اپنے کو آتما سمجھتا ہے اور بابا ہم کو پڑھاتے ہیں اس نشچے میں رہ کر سنیں گے تو دھرنا بہت اچھے ہوگی آتما ابھیمانی بنتے جائیں گے اس عوصہ میں ٹکنے کی منزل بہت بڑی ہے سننے میں بہت سہچ لگتا ہے بچوں کو یہی انوبار سنانا ہے کہ ہم کیسے اپنے کو آتما اور دوسرے کو بھی آتما سمجھ بات کرتے ہیں پاک کہتے ہیں میں بھل اس شریر میں ہوں پرنتو میری یہ اصل کی پریکٹس ہے میں بچوں کو آتما ہی سمجھتا ہوں آتما کو پڑھاتا ہوں بھکتی مارک میں بھی آتما پارٹ بجاتی آئی ہے پارٹ بجاتے بجاتے پتیت بنی ہے اب پھر آتما کو پویتر بننا ہے سو جب تک باپ کو پرماتما سمجھ کر یاد نہیں کریں گے تو پویتر کیسے بنیں گے اس پر بچوں کو بہت انتر مکھی ہو یاد کا ابھیاز کرنا ہے نولیج سہج ہے پاکی یہ نشچے پکا رہے کہ ہم آتما پڑھتے ہیں بابا ہم کو پڑھاتے ہیں تو دھارنا بھی ہوگی اور کوئی وکرم نہیں ہوگا ایسے نہیں کہ اس سمیں ہم سے کوئی وکرم نہیں ہوتا ہے وکرمہ جیت تو انت میں بنیں گے بھائی بھائی کے درشتی بہت میٹھی رہتی ہے اس میں کبھی دیکھ امیوان نہیں آئے گا بچے سمجھتے ہیں باپ کی نولیج بڑی دیپ ہے اگر اونچ تے اونچ بننا ہے تو یہ پریکٹس اچھی ریتی کرنی پڑے اس پر گوھر کرنا پڑے انتر مکھی ہونے کے لیے ایک آنت بھی چاہیے یہاں جیسا ایک آنت گھر میں دھندہ دوری میں تو مل نہ سکے یہاں تم یہ پریکٹس بہت اچھے کر سکتے ہو آتما کو ہی دیکھنا پڑے اپنے کو بھی آتما سمجھنا ہے یہ پریکٹس یہاں کرنے سے عادت پڑ جائے گی پھر اپنا چارٹ بھی رکھنا چاہیے کہ کہاں تک آتما ابھیمانی بنے ہیں آتما کو ہی ہم سناتے ہیں ان سے ہی پاتچیت کرتے ہیں یہ پریکٹس بہت اچھی چاہیے بچے سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے دےہ ابھیمان نکل جائے اور ہم آتما ابھیمانی بن جائیں دھارنا کرتے اور کراتے جائیں کوشش کر اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرنا یہ چارٹ بڑا ڈیپ ہے بڑے بڑے مہارتھی بھی سمجھتے ہوں گے کہ بابا جو دن پرتی دن سبجیکٹ دیتے ہیں وچار ساگر منتھن کرنے کے لیے یہ تو بہت بڑی پوائنٹس ہیں پھر کبھی بھی مکت سے جو کوئی الٹا سلٹا اکشار نہیں نکلے گا بھائیوں بھائیوں کا آپس میں بہت لف ہو جائے گا ہم سب ایشور کی سنتان ہیں باپ کی مہمہ کو تو جانتے ہی ہو شریف کرشن کی مہمہ الگ ان کو کہتے ہیں سرگون سمپن پرندو شریف کرشن کے پاس گون کہاں سے آئے بھال ان کی مہمہ الگ ہے پرندو سرگون سمپن بنا تو گیان ساگر باپ سے ہی نا تو اپنی جانچ بہت رکھنی ہے قدم قدم پر پورا پوتا میل نکالنا ہے ویپاری لوگ سارے دن کی مرادی رات کو سنبھالتے ہیں تمہارا بھی ویپار ہے نا تو راتری کو جانچ کرنی ہے کہ ہم نے سب کو بھائی بھائی سمجھ کر بات کی کوئی کو دکھ تو نہیں دیا کیونکہ تم جانتے ہو ہم سب بھائی کشیر ساگر کی طرف جا رہے ہیں یہاں ہے وشے ساگر تم ابھی نہ راون راجے میں ہو نہ رام راجے میں ہو تم بیچ میں ہو تو اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کہاں تک ہماری وہ بھائی بھائی کی درشتی کی عوستہ رہی ہم سب آتمایں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم اس شریر سے پارٹ بجاتے ہیں آتما عویناشی ہے شریر عویناشی ہے ہم نے 84 جنموں کا پارٹ بجایا ہے اب باپ آئے ہیں کہتے ہیں ماں میں کم یاد کرو اپنے کو آتما سمجھو آتما سمجھنے سے بھائی بھائی ہو جاتے ہیں یہ باپ ہی سمجھاتے ہیں باپ کے سوائے اور کوئی کا پارٹ ہی نہیں پریڑنا آدھی کی بات نہیں جیسے ٹیچر بیٹ سمجھاتے ہیں ویسے باپ و بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ بھی چارچ ساگر کرنے کی بات ہے اس میں سمیں بھی دینا پڑتا ہے باپ نے دھندہ آدھی کرنے کے لیے تو کہہ دیا ہے لیکن یاد کی یادترہ بھی ضروری ہے اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے سرویس بھی سب کی بھن بھن ہے کوئی بہت ٹائم نکال سکتے ہیں میکزین میں بھی یکتی سے لکھنا ہے کہ یہاں ایسے باپ کو یاد کرنا ہوتا ہے ایک دو کو بھائی بھائی سمجھنا ہوتا ہے باپ آکر سبھی آتماؤں کو پڑھاتے ہیں آتماؤں میں دیوی گونوں کے سنسکار افی بھرنے ہیں منوشے پوچھتے ہیں کہ بھارت کا پراشین یوگ کیا ہے تم سمجھا سکتے ہو پرانتو تم ابھی بہت تھوڑے ہو تمہارا نام نکلا نہیں ہے ایشور یوگ سکھلاتے ہیں ضرور ان کے بچے بھی ہوں گے وہ بھی جانتے ہوں گے یہ کسی کو پتائے بھی نہیں ہے نیرکار باپ کیسے آ کر پڑھاتے ہیں وہ خود ہی سمجھاتے ہیں کہ میں کلپ کلپ سنگم یوگ پر آ کر خود بتاتا ہوں کہ میں ایسے آتا ہوں کس کے تن میں آتا ہوں اس میں مونچنے کی بات نہیں یہ بنا بنایا جرامہ ہے ایک میں ہی آتا ہوں پرجا پیتا برمہ دوارا ستھاپنا وہاں مربی بچہ پہلے پہلے بنتے ہیں آدھی سناتن دیوی دیبتا دھرم ستھاپن کرتے ہیں پھر وہی پہلے نمبر میں آتے ہیں اس چتر پر سمجھانی بہت اچھی ہے برمہ سو وشنو وشنو سو برمہ کیسے بنتے ہیں یہ اور کوئی سمجھا نہ سکے سمجھانے کی یکتی چاہیے ابھی تم جانتے ہو بابا کیسے دیبتا دھرم کی ستھاپنا کر رہے ہیں کیسے چکر فرتا ہے ان باتوں کو اور کوئی جان نہ سکے تو باب کہتے ہیں ایسے ایسے یکتی سے لکھو یہ تھارتھ یوگ کون سے کھلا سکتے ہیں یہ معلوم پڑ جائے تو تمہارے پاس دھیر آ جائیں اتنے بڑے آشرم جو ہے سب ہلنے لگ پڑیں گے یہ پچھاڑی کو ہونا ہے پھر بندر کھائیں گے کہ اتنی سب سنسائیں بھکتی مارگ کی ہیں گیان مارگ کی ایک بھی نہیں تب ہی تمہاری وجہ ہوگی یہ بھی تم جانتے ہو کہ ہر پانچ ہزار ورش کے بعد باپ آتے ہیں باپ دوارہ تم سیکھ رہے ہو اور ان کو سکھلاتے ہو کیسے کسی کو لکھت میں سمجھانا ہے یہ سب کلپ کلپ یکتیاں نکلتی ہیں جو بہتوں کو پتا پڑ جاتا ہے سوائے باپ کے ایک دھرم کی ساپنا کوئی کر نہیں سکتا تم جانتے ہو اس طرف ہے راوان اور اس طرف ہے رام راوان پر تم جیت پاتے ہو وہاں سب ہے راوان سمپردائے تم ایشوری سمپردائے بہت تھوڑے ہو بھکتی کا کتنا شو ہے جہاں جہاں پانی ہے وہاں میلا لگتا ہے کتنا کھرچا کرتے ہیں کتنے ڈوبتے مرتے ہیں یہاں تو ایسی بات ہی نہیں پھر بھی باپ کہتے ہیں اششاریوت میرے کو پہچانتی سننتی سنوانتی پویتر رہنتی پھر بھی اہو مایا تیرے دوارہ ہار کھاوانتی کلپ کلپ ایسے ہوتا ہے ہار کھاوانتی بھی ہوتے ہیں مایا کے ساتھ یدھ ہے مایا کا بھی پربھاو ہے بھکتی کو تو ہننا ہی ہے آدھا کلپ تم پرالبد بھوگتے ہو پھر راوان راجے سے بھکتی شروع ہوتی ہے ان کی نشانیاں بھی قائم ہیں ویکار میں جاتے ہیں پھر دیبتہ تو رہے نہیں کیسے ویکاری بنتے ہیں یہ دنیا میں کوئی جانتے نہیں شاسروں میں لکھ دیا ہے کہ وہاں ممارگ میں گئے کب گئے یہ نہیں سمجھتے ہیں یہ سب باتیں اچھی ریتی سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں یہ بھی تب سمجھیں جب نشش بُتھی ہوں ان کی کشش ہوگی کہیں گے ایسے باب سے ہم کو ملاؤ پرنتو پہلے دیکھو کہ گھر جانے کے بعد وہ نشا رہتا ہے نشش بُتھی رہتے ہیں بھل یاد ستاوے چٹھی لکھتے رہیں آپ ہمارے سچے بابا ہو آپ سے اونچھا ورسہ ملتا ہے آپ سے ملنے بگر ہم رہ نہیں سکتے سگائی کے بعد ملنا ہوتا ہے اور سگائی کے بعد تڑپتے ہیں تم جانتے ہو کہ ہمارا بےحد کا باپ ٹیچر ساجن آدھی سب کچھ ہے اور سب سے دکھ ملا اور سب سے تو دنیا میں دکھ ملا اور ان کی ایوج میں باپ سکھ دیتے ہیں وہاں بھی سب سکھ دیتے ہیں اس سمیں تم سکھ کے سمبند میں بند رہے ہو یہ پرشوتم بننے کا پرشوتم یگ ہے مول بات ہے اپنے کو آتما سمجھنا ہے باپ کو پیار سے یاد کرنا ہے یاد سے خوشی کا پارا چڑھے گا ہم نے سب سے جاستی بھکتی کی ہے دھکے بہت کھائیں ہیں اب باپ آیا ہے واپس لے جانے تو ضرور ضرور پویتر بننا ہے دیویگون دھارن کرنے ہے پوتا میل رکھنا ہے سارے دن میں کتنے کو باپ کا پریچے دیا باپ کا پریچے دینے بھی اگر سکھ نہیں آتا تڑھ فن لگج پڑتی ہے یگ میں بہت ویگن بھی پڑتے ہیں مارے کھاتے ہیں اور کوئی سسسن نہیں جہاں پویترتا کی بات ہو یہاں تم پویتر بنتے ہو تو اسر لوگ ویگن ڈالتے ہیں پاون بن کر گھر جانا ہے سنسکار آتما لے جاتی ہے کہتے ہیں یدھ کے میدان میں مریں گے تو سورگ میں جائیں گے اس لئے خوشی سے لڑائی میں جاتے ہیں تمہارے پاس کمانڈر میجر سپاہی آدھی کہاں کہاں سے آتے ہیں سورگ میں کیسے جائیں گے لڑائی کے میدان میں مطر سمبند ہی یاد آتے ہیں اب باپ سمجھاتے ہیں سب کو واپس جانا ہے اپنے کو آتما سمجھو بھائی بھائی سمجھو باپ کو یاد کرو جو جتنا پرشارت کریں گے اتنا اونچ پت پائیں گے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں پرنتو ارث نہیں جانتے باپ کو ہی نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نشکام سیوہ کرتے ہیں ہم کو پھل کی اچھا نہیں پرنتو پھل تو ضرور ملنا ہے نشکام سیوہ تو ایک باپ ہی کرتے ہیں بچے جانتے ہیں باپ کی کتنی گلانی کی ہے دیوتاؤں کی بھی گلانی کی ہے اب دیوتائیں کسی کی ہنسہ تو کر نہیں سکتے یہاں تو تم دبل اہنسک بنتے ہو نہ کام کٹاری چلانا نہ کروڈ کرنا کروڈ بھی بڑا وکار ہے کہتے ہیں بچوں پر بہت کروڈ کیا باپ سمجھاتے ہیں تھپڑ آدھی کبھی بھی نہیں مارنا وہ بھی بھائی ہیں ان میں بھی آتما ہیں آتما چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے یہ بچہ نہیں پرنتو تمہارا چھوٹا بھائی ہے آتما سمجھنا ہے چھوٹے بھائی کو مارنا نہیں چاہیے اس لئے شریعہ کرشن کے لئے دکھاتے ہیں کہ اوکھری سے باندھا واسطہ میں ایسی باتیں ہیں نہیں یہ بھن بھن شکشائیں ہیں باقی شریعہ کرشن کو کیا پروا پڑی ہے ماخن کی وہ مہمہ بھی کرتے ہیں اُلٹی چوری کی اور تم مہمہ کریں گے سُلٹی تم کہیں گے ہم تو تم کہیں گے کہ وہ تو سربگون سمپن سولا کلا سمپون ہے پرنتو یہ گلانی کی بھی جرامہ میں نوند ہے ابھی سب تمو پردھان بن پڑے ہیں بھاپا کر ستو پردھان بناتے ہیں پڑھانے والا ہے بےہت کا پاپ ان کی مد پر چل نہ پڑے ڈیفکلٹ سے ڈیفکلٹ یہ سبچیکٹ ہے پد بھی تم کتنا اونچ پاتے ہو اگر سہج ہو تو سب اس امتحان میں لگ جائیں اس میں بڑی مہنت ہے دیہ ابھیمان آنے سے وکرم بن جائیں گے اس لئے چھوئی موئی کا درشتانت ہے باپ کو یاد کرنے سے تم کھڑے ہو جائیں گے اور بھولنے سے کچھ نہ کچھ بھول ہو جائے گی پد بھی کم ہو پڑتا ہے شکشہ تو سب کو دی ہے جس کی باد میں گیتہ بنائی ہے گروڑ پران میں روچک باتیں لکھی ہیں جو منوشیوں کو ڈر لگے راونڈ راجے میں پاپ تو ہوتے ہی ہیں کیونکہ ہے ہی کانٹوں کا جنگل باپ کہتے ہیں درشتی کو بھی بدلنا ہے تم بہت سمیہ سے ہرے ہوئے ہیں اس لئے شریر کی طرف پیار چلا جاتا ہے بیناشی چیز سے پیار رکھنے سے فائدہ ہی کیا ابیناشی سے پیار رکھنے میں ابیناشی بن جاتا ہے بچوں کو یہی ڈائریکشن ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باپ کو یاد کرو اچھا میٹھے میٹھے سکیلدے بچوں پردی مات پیتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواجان سکوا بریم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میٹھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ دھارنا کے لئے مکھے سار ہیں پہلا پوائنٹ ہے شریر ویناشی ہے اس سے پیار نکال عویناشی آتما سے پیار رکھنا ہے عویناشی باپ کو یاد کرنا ہے آتما بھائی بھائی ہے ہم بھائی سے بات کرتے ہیں یہ افیاس کرنا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ ہے وچارساگر منتھن کر اپنی ایسی اوستہ بنانی ہے جو مکھ سے کبھی کوئی اُلٹا سُلٹا بول نہ نکلے قدم قدم پر اپنا پوتا میل چیک کرنا ہے بابا نیمت اور نیرمان بھاو سے سیوہ کرنے والے شریشت سفلتا مورت بھاو سیوہ دھاری ارثات سدہ باپ سمان نیمت بننے اور نیرمان رہنے والے نیرمانتہ ہی شریشت سفلتا کا سازن ہے کسی بھی سیوہ میں سفلتا پرابت کرنے کے لیے نمرتہ بھاو اور نیمت بھاو دھارن کرو اس سے سیوہ میں سدہ موج کا انفعب کریں گے سیوہ میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی کوئی بھی سیوہ ملے لیکن ان دو وشیشتاؤں سے سفلتا کو پاتے سفلتا سوروپ بن جائیں گے سلوگن ہے سیکن میں ویدہی بننے کا ابھیاس ہو تو سوریونچی میں آ جائیں گے سیکن میں ویدہی بننے کا ابھیاس ہو تو سوریونچی میں آ جائیں گے اوم شانتی